بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کاشکار بھائی و دھان کی دو ورائیٹی چنوی پنجاب کے علاقوں کے اندر بہت زیادہ رکھوے کے اوپر کاش کی جاتی ہیں ایک تو کائنات ورائیٹی ہے جسے گیارہ ایک کس ورائیٹی بھی کہا جاتا ہے اور دوسری کسان باسمتی جسے پندنہ زیرونو ورائیٹی بھی کہا جاتا ہے کاش اب ان دونوں ہی ورائیٹی کی پیداوار کے اندر بھی فرق ہے ان دونوں ورائیٹی کے لگانے کا بھی فرق ہے ان کا time duration یعنی کے دورانیے کا بھی فرق ہے کون کون سے فرق ہے اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کر رہے ہوں گے کس طرح سے ہمارے کاش دوستوں کو کاش کرنی چاہیے تاکہ زیادہ زیادہ پیداوار حاصل ہو اس کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے میرے چلس چینل سبسکرائب ان کے چینل کو فوراں سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فصلوں کو متعلق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش روی کائنات 11 ایکیس جو ورائیٹی ہے یہ لمبے دورانیے کی ورائیٹی ہے اس کا جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 140-145 سے لے کے 150 دن تک رہتا ہے یعنی 30-35-40 دن یہ اپنی نرسری کے اندر رہتی ہے یہ ورائیٹی اور اس کے بعد 110-15-20 دن تک یہ کھیت کے اندر رہتی ہے یعنی لمبے دورانیے کی ورائیٹی ہے جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر پانی کی کمی پائی جاتی ہے ہمارے کاشکار دو جویں وہ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں بہت کم پانی ہوتی ہے ان کے پاس یا پانی مہنگا بھی ہوتا ہے کاشکر یہاں جنوبی پنجاب کے علاقوں کے اندر زمینیں بہت زیادہ سخت نہیں ہوتی چکنی زمینیں نہیں ہوتی میرٹیپ کی زمینیں ہوتی ہیں پانی کھڑا کرنا بھی مشکل ہو رہا ہوتا ہے جس سے دھان کا پانی پورا کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو ہمارے کاشکار دو جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ 11 اکیس جو ورائٹی ہے یہ لمبے دورانیاں کی ورائٹی ہے یہ تقریباً فیلڈ کے اندر کھیت کے اندر 20-25-30 دن زیادہ لیتی ہے کاشکار اس کے مقابلے کے اندر جو 15-09 ورائٹی ہے یعنی کسان باسمتی جو ہے یہ تھوڑے دورانیاں کی ورائٹی ہے یہ 120 دن کی تقریباً ورائٹی ہے یہ 90-95 دن کھیت کے اندر لیتی ہے اور 25-30 دن جو ہے وہ پنیری یعنی کہ نرسری کے اندر لیتی ہے ٹوٹل 120 دن کی ورائٹی ہے 11 اکیس کے مقابلے کے اندر 25-30 دن کم لیتی ہے کاشک بھی جو ورائٹی کھیت کے اندر تھوڑا وقت لیتی ہے یعنی وہ پانی بھی کم استعمال کرتی ہے پانی بھی اسے کم لگانے پڑتے ہیں پانی کی بچت ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے جنوبی پنجاب کے کاشکار جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں ورائٹی کی سیلیکشن کے وقت جو ہے وہ ذہن میں رکھیں کہ میں نے کون سی ورائٹی کاشک کرنی ہے 11 اکیس لمبے درانی کے ورائٹی ہے 15-09 تھوڑے درانی کے ورائٹی ہے یعنی 15-09 ورائٹی کاشک کر کے کسان باسمتی کاشک کر کے آپ اپنی پانی کی بچت کر سکتے ہیں لیکن یہاں ایک اور بات بتانا بہت ضروری ہے وہ یہ کہ ان دونوں کی پیداواری صلاحیت کے اندر بھی فرق ہے 11 اکیس کائنات جو ورائٹی ہے ہمارے کاشکار دو 60 سے 70 من فی اکڑ پیداوار لے لیتی ہیں جبکہ جو کسان باسمتی 15-09 ہے اس کی پیداوار 50 سے 55 من فی اکڑ آ رہی ہوتی ہے یعنی پیداوار کا 6 سے 7-8 من کا فرق ہوتا ہے کاشکار دو 60 سے 70 من فی اکڑ پیداوار لے لیتی ہیں مختلف وقتوں کے اندر پنیری کاشک کر کے جاری ہوتی ہے جو کائنات ہے 11 اکیس ورائٹی ہے یہ آپ کو چاہیے کہ آپ 10 سے لے کے 15 جون کے دوران اس کی پنیری تیار کر رہے ہوں نرسری تیار کر رہے ہوں اور 30-35-40 دن کی جب آپ کی پنیری ہو جائے تو پھر اسے کھیت کے اندر شفٹ کر دیں جبکہ کسان باسمتی جو ہے کیونکہ یہ لیٹ کارس کی جانے والی ورائٹی ہے تھوڑے دوران یہ کی ورائٹی ہوتی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اسے تھوڑا دیر سے کارس کریں یعنی آپ اسے 22 جون سے لے کے 25-28 جون تک آپ اس کی پنیری کارس کریں اس کی نرسری کارس کریں اور اس کی نرسری پھر جلدی شفٹ کر دی جاتی ہے یعنی 25 سے 30 دن کی جب پودہ ہو جائے تو اس وقت آپ اسے کھیت کے اندر شفٹ کر دیں اس ورائٹی کی پنیری کو زیادہ لیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس ورائٹی کے اندر شکوفیں نکالنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے اگر آپ اس کی پنیری 40-45 دن کی پنیری اگر آپ شفٹ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ پیداوار کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس شکوفیں کم بنائے گی اور ہمارا کاشکار اس وقت پریشان ہو رہا ہوتا ہے کاشکوی کسان باسمتی یعنی 15-09 ورائٹی یہ 55-60 دن کی ہوتی ہے تو گوب کے اندر آ جاتی ہے جبکہ جو 11-21 کائنات ورائٹی ہے یہ تقریباً کوئی 80 دن کی ہوتی ہے تب گوب کے اندر آ رہی ہوتی ہے کاشکوی 11-21 جو ورائٹی ہے یہ تقریباً کسان باسمتی سے 15 دن پہلے شفٹ ہو جاتی ہے اور 7-8 دن زیادہ لیتی ہے یعنی 7-8 دن بعد میں اس کی کٹائی ہوتی ہے جبکہ کسان باسمتی جو ہے یہ 15 دن بعد میں شفٹ کی جاتی ہے 11-21 کے مقابلے کے اندر اور یہ 7-8 دن پہلے ختم ہو جاتی ہے تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جو ہمارے کاشکار دوستوں کو جنوبی پنجاد کے کاشکار دوستوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے جس وقت وہ دھان کی فصل کارس کر رہے ہیں جس وقت وہ ورائٹی کی سیلیکشن کر رہے ہیں امید ہے کہ ویڈیو آپ کو سمجھا گئے ہوگے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ